میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیلیسز وائز میں زیادہ بھی نہیں کروں گا تھوڑا بہت دیکھوں گا یہ نہیں ہے کہ میں بالکل بھی انیلیسز نہیں کرتا تھوڑا بہت دیکھوں گا لیکن آج ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے کہ اگر تو ہم نے کسی چیز کو خریدنا ہے تو اس کو خریدنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خریدتے وقت ہم جو ہے کس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہیں اور خریدتے وقت جو ہے کن لیولز پہ خرید آجا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ خریدیں کیسے ٹھیک ہے اب لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹ سے ہزار ڈالر ہے میں نے ہزار ڈالر کا بی ٹی سی اٹھا لیا اور بی ٹی سی کی کیا پرائیس چیلری ہوتی ہے اس وقت ہو سکتا ہے تیز دار پر انہوں نے ہزار ڈالر کا خرید لیا اب اگر آپ کے پاس ہزار ڈالر ٹوٹل ملا کہ ہزار ڈالر ہے اور آپ نے ہزار ڈالر ہی ایک ساتھ اپنے خرید لیا تو پھر آگے آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں جب مارکٹ نیچے جائے گی ٹھیک ہے تو اس وقت ہوتی ہے آپ کو پینک کریئٹ کرنا اکثر میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے پارٹس کے اندر انٹری لینی ہوتی ہے اور پارٹس کے اندر ایکزٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس چیز کو ہم ایک اور چیز کہتے ہیں اور وہ ہے بیسکلی آپ کے فوریکس کا ٹرم نکلا ہوئے تھوڑا سا اس کا کہتے ہیں ڈی سی اے ڈی سی اے لیکن تھوڑا الگ سناریو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ڈالر کورس ٹی ایوریج ٹھیک ہے لیکن کونسیپٹ آپ کا ایک ہی ہوتا ہے ڈی سی اے کے اندر کوئی سپورٹ لیولز اتنے نہیں ہوتے ٹھیک ہے جب آپ لیڈر آرڈر لگا کے رکھے پہ ہوتے ہیں تو وہ ان لیولز پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی سپورٹ موجود ہے پہلے سے ٹھیک ہے اور کورس ٹی ایوریج اس طریقے سے آپ کا اس میں ہوتا ہے اور جو ڈالر کورس ٹی ایوریج اس میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے لمبے ٹائم فریم کے لیے وہ ہو سکتا ہے چیز کر رہے ہوں ہو سکتا ہے ایک سال کے لیے آپ خرید رہا ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو سٹریٹیجیز میں تھوڑا تھا فرق ہے بہت پتلی سی ایک جو ڈیفنیشن ہے اس کی بہت پتباری سی لائن ہے صحیح ہے لیکن آج ہمارا فوکس ہے بائی آرڈر لیڈر کیسے لگاتے ہیں تو میرے بیارے دوستوں سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک بس کی تھیوریٹیکل ڈیفنیشن جو وہ سمجھا دیئے کہ ہم نے ہر جگہ جہاں پہ سپورٹ موجود ہے ٹھیک ہے صرف وہاں پہ بائنگ کرنی ہے ہم نے اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے ہم بائی آرڈر لگا کے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی چیز گرے گی تو دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ پہلے سے آپ نے انیلیسس کیا ہوتا ہے اور آپ پہلے سے ویٹ کر رہے ہوتے ہو کہ مارکٹ اس لیول پہ آئے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے لیمٹ آرڈر آپ کے کافی یوسفل ہوتے ہیں لیمٹ آرڈر کیا ہوتے ہیں لیمٹ آرڈر وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے بولا کہ بھئی ابھی فرض کرو آپ کی پرائیس چل رہی ہے کیا کہتے ہیں آپ کی پرائیس چل رہی ہے اللہ بھلا کرے چارہ ہزار ڈالر اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے حالانکہ ابھی بیس ہزار ڈالر پہ بیٹی سی تو میں نے بولا یار جب تیس ہزار ڈالر پہ آئے گا نا میرا وہاں میں بائی آرڈر لگا وہ ہٹ ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پہ جب وہ گرے گا تو میرا بائی آرڈر فیل ہو جائے گا اب بات ساری یہ کہ آپ کے جو بائی آرڈر لیڈر ہوتی ہے یہ آپ ایک کوئک ساندازگوں میں دیکھ رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے بولا یار ابھی نائنٹین تھاؤگن ڈائن ایٹی ایٹ ڈالر ابھی بیٹی سی کی پرائش ہے میں نے بولا پانچ سو ڈالر کی جو میرے میرا جو آرڈر لگا ہے وہ ہے انس سار پانچ سو کا ٹھیک ہے یہ زیادہ اس کی بڑی زون نہیں ہے تو جیسی ہی یہاں پہ یہ گرے گا وہاں پہ میری ایٹوی بن جائے گی کیونکہ میرا جو آرڈر ہو گا وہ فیل ہو گیا ہو گئی میں اپنے پکایا آٹا دیتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پونڈ کی بھی ہے جو تھی اس ٹریڈ آپ لوگوں نے بول دیا تھا آؤٹ ہو جائے لیکن میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنے کا مقصد ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لگاتے کیسے تو میرے بیارے دوستو ون آور کا ٹائم فریم آپ کھول دیا کریں جب بھی آپ اس اس کو یوز کر رہے ہو تو آپ ون آور کا ٹائم فریم ایزیلی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ آپ کو اچھا ریسپونس اچھا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا اور میں ابھی اپنے تھوڑے ریفرنس کے لیے جو ہے وہ ایکسپرینشل موڑنگ ایبریجز یوز کر رہا ہوں ون آور کے ٹائم فریم کے اندر ٹھیک ہے اب ون آور کے ٹائم فریم میں مجھے اپنی بائی آرڈرز لگانے تو بائی آرڈرز میں اپنے ہوریزونٹل سپورٹ لیولز پہ لگاؤں گا اب میں یہاں پہ آپ کے بعد تھوڑا سا انیلیسس کر رہا ہوں زیادہ نہیں کر ہوا اس لیے میں بس جلدے نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے پتہ یہاں پہ میری ایک سپورٹ ہے یہ میری ایک سپورٹ لیول بنتی ہے آہ انیس ہزار پانس سو کے قریب ٹھیک ہے اب یہ لائن کافی زیادہ ہم ہوتی ہے تو اس کو میں ذرا نیچے کر دیتا ہوں آہ انیس ہزار بلکہ ایک ہمارا لیول یہاں ہے انیس ہزار آٹھ سو کا اور ایک ہمارا لیول یہاں ہے جہاں پہ بھی موکنی ایوریجز نے چھپایا ہے اس کی سپورٹ کو ٹھیک ہے اور وہیں پہ پھر اس کی ایک نیچے سے ریزسٹنس بھی آتی ہے تو میں اس کو فور تا ٹائم بین یہاں تک خیش جاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے لیولز میں میں اپنی آہ 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 لائن ڈرائر کر رہا ہوں جہاں پہ ایک سٹرانگ قسم کی سپورٹ لیولز موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جلد جو ہیں ان لیولز پہ ہم بائن زون میں آتا ہوا بی ٹی سی کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک لیول ہے ہمارا جو کہ تقریباً ساڑھے سترہ ہزار ڈالر تک کا ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے لیکن ابھی اصل میں مارکٹ کے اندر کافی زیادہ فڑ بغیرہ پھیل رہا ہے تو آپ کے جو جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہو تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے مارکٹ کے اندر فنڈیمنٹل سیچویشن کیا چل رہی گیا اگر تو ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو منشن کیا کہ ابھی کے حساب سے میں یہ جو سپورٹ لیولز بنا رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ اتنی ڈاؤنس سے میں نے لگائی نہیں کیونکہ ہمارے پاس فڑ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ کا فڑ پھیلے گا اتنی زیادہ آپ کا بیٹی سی نیچے آسکتا ہے یا دوسرا کوئی بھی کوئی بھی نیچے آسکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ لیولز ہیں جہاں پہ میرے ابھی ریسنٹ کے جلدی سے فیل ہو جائیں گے بائی آرڈرز یہ وہ آرڈن لگے گا ٹھیک ہے ایک تو ون آور کا ٹائم فریم ہے اور دوسرا میں آپ کو بولوں گا پندرہ منٹ کا ٹائم فریم دیکھنے کو تو یہ دو ٹائم فریم ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو کلیبوریشن گنی ہوتی ہے بیسکلی دونوں کو سمجھ کے پھر آپ نے بائی آرڈرز لگا دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں آپ کو یہ اتنا واضح طور پر نظر نہیں آ رہا لیکن آپ پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میں ساتھ ساتھ ٹائم فریم بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کی لیولز جو ہیں کس ٹائم فریم پہ کیا دیکھنا ہے وہ بھی پتا چل جائے پندرہ منٹ کا بارٹم اٹھا لو پندرہ منٹ کا بارٹم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ کا چارٹ سکویز ہوا ہے نا یہاں پہ کینڈل فارمیشن سہی سے سمجھ رہی آئے گے چارٹ کو تھوڑا ایسا کر لو تاکہ آپ کو ایک تھوڑا کامپیکٹ ورزن آپ کو نظر آجائے اس کے اندر آپ پندرہ منٹ کی جو سٹرانگ سپورٹ لیولز ہیں اور رزسٹنس لیولز ہیں وہ بھی نظر آجائے ٹھیک ہے اب جیسے پندرہ منٹ کا ٹائم فریم میں آپ دیکھ سکتے ہو ٹائم فریم ٹائم فریم ڈالر کا جو لیول ہے وہ ہمارا بہت زیادہ رزسٹنس کا ایک ویلیو ہے اور یہاں پہ جیسی جاتا ہے بی ٹی سی وہاں سے دھردہ پک گرتا ہے اور جو ابھی کرن سیناریو ہمارا بیٹھا ہے وہاں پہ اگر میں بھی توڑا اس کو زوم ان کرتا ہوں تو یہ کافی دیڑ سے کنسولیڈیشن کر رہا ہے جو کہ سپورٹ کو ایک ویک بناتا جا رہا ہے اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیچے آئے گا ابھی ون آور کا جو ٹائم فریم تھا اس کے اندر بھی میں نے یہ لائن مرائی تھی تقریبا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ وہی لائن ہے جس کو آپ دوبارہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پندلہ منٹ ٹائم فریم میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی آپ کو ایک بوٹم جو دکھاتا ہے وہ ساڑھے سترہ ہزار ڈالر تک کا ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہ جو تین لیولز ہیں ان تین لیولز پہ میں میں نے بائنگ کرنی ہے لیکن میں نے بائنگ کس طریقے سے کرنی ہے اب ذرا ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ چیک کرنا ہے میں کیا کروں میں ذرا اپنے پندلہ منٹ کا ٹائم فریم کو تھوڑا سا ریلیکس دے رہا ہوں اس کو میں سکویز آؤٹ کر رہا ہوں اسکویز آؤٹ کرنے کے بعد میں نے ایک لوکل باٹم ڈھونڈا ہے ٹھیک ہے لوکل باٹم ابھی مجھے یہی پر نظر آ رہا ہے جو کہ ہمارا سکریبنٹ بیس زار ڈالر سے لے کے انس ساف سو ڈالر تک کا ہے ٹھیک ہے اب یہ آہ جو آہ سات سو آہ سو چاہیے ہر آلد میں ٹھیک ہے ایک تو بائی اوڈر ہمارا ہونا چاہیے کرنٹ لیول پہ اصل میں بی ٹی سی تھوڑا سا نیچے زیادہ آگیا ہے لیکن میں اگر ہم اوپر ہوتے تو میں پہلے بولتا ہے پہلے آپ کا بائی اوڈر ہوگا ٹوینٹی تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ تھری ہنڈڈ ڈالر پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ہوگا ڈائنٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ ڈالر پہ اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ چارٹ کو سکویز کرتے ہو تو میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی یہ انیس ہزار کا آپ کا لیول ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انیس ہزار ایک سو ڈالر پہ یہاں پہ آپ کو یہ والی جو کینڈلز ہے نا جہاں میرا اب کرسہ رہی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ بیسکلی ایک سپورٹ کا باعث بن رہی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ وکس ہماری اوپر رکھی ہے اور تقریباً انیس ہاں انیس جولائی تک یہ ایک ریزسٹنس بن گیا ہے جس کو اس نے کروس نہیں کیا اور یہ لیول ہے ہمارا ڈائنٹین تھاؤزن ڈو آنڈرڈ ڈالر کا سو ڈالر اوپر نیچے مائنس ہو جائیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے دو آرڈر بھی لگ رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے جلدی سے اپنی سپورٹس اور ریزسٹنس نکال نکال نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے بائی اوڈر لگتے ہیں اب آپ نے آئے آپ کے پاس جتنا بھی فنڈ ہے مجھے نہیں پتا اگزامپل دے کے سمجھاؤں گا کہ آپ کے پاس فرض کرو ہزار ڈالر ہے ہزار ڈالر میں سے اگر آپ بی ٹی سی بائے کر کے اس کی کوئی ٹریڈ کرنا چاہتے ہو ضروری نہیں نہیں ہے بی ٹی سی بائے ہو ہو سکتا ہے ڈوڈ ہو ایتھیریا وہ کوئی چھوٹا کوئن ہو لائٹ کوئن ہو سکتا ہے کوئی پولکڑوٹ ہو سکتا ہے لنک چین لنک ہو سکتا ہے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے تو سیناریو سب کا یہ ہی ہے کونسپٹ یہ ہی ہے اب آپ نے لیمٹ پہ آ جانا ہے آپ کے پاس اگر ہزار ڈالر ہے تو ایک ٹریڈ میں اگر آپ دو سو ڈالر لساتے ہیں تو میں نے آپ کو تقریباً چار سپورٹ لیویل گنمائے ٹھیک ہے اب آپ کے بعد دو سو ڈالر کو کس طریقے سے آپ نے دسٹریبیوٹ کرنا ہے میں نے ایک آپ کو کیا بولا تھا تقریباً ابھی تو ہم 20,200 سے نیچے ہیں لیکن پہلا آپ کا لگ جاتا آپ نے لیمٹ پہ لکھنا ہوتا ہے 20,200 ڈالر لیکن ابھی اس پرائز سے ہم نیچے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو رہنے دیں گے میں بولوں گا 20 ڈالر کا میں یہاں پہ بائے کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر تو میرے پاس 100 ڈالر کا sorry 200 ڈالر کا ایک trade کے لیے فنڈ ہے تو میں یہاں پہ اپنا easily 10% سے entry دے سکتا ہوں جو آپ کی سب سے زیادہ highest buying ہونی چاہیے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جب آپ شروع میں entry لیتے ہو کم سے کم amount use کرو ٹھیک ہے اس کی reason یہ ہوتی ہے جب یہ buy order ladder لگاتے وہ وہاں پہ آپ نے جو اپنی strongest buy up کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ buy ہوتی ہے وہ آپ کی تب ہوتی ہے جتنی زیادہ market نیچے جاتی ہے تو جو آپ کا last order ہوگا وہ وہ بھی نہیں بلکہ آپ کا second last والا وہ سب سے زیادہ strongest ہوگا last والا کم ہوتا ہے اور اس کے پر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ equally distributed ہوتے ہیں let's say میں اس کا میں نے جو ہے وہ 20 ڈالر کا ایک buy order لگا دیا جو کہ approximately 10% آپ کا portfolio ایک trade کا fund ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا ہے کہ اس کے بعد جو آپ کی buying ہوگی جو کہ let's say 20,000 ڈالر پہ بیٹی سی بیٹھا ہوا ہے تو یا جو میں آپ کو بول رہا تھا 19,800 ڈالر تو یہاں پہ میرا buy order ہوگا 40 ڈالر کا جو کہ آپ کی 20% آپ کی amount ہوگی تو all together اب تک ہم نے کتنے percent use کر لیا اپنی ایک trade کی balance 30% دوبارہ 40% کا آپ کا ہوگا around 19,100 ڈالر ٹھیک ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو concept سمجھ آجائے آپ نے کرنا کیا ہے 40 ڈالر آپ نے یہاں پہ دوبارہ لگا دیا آپ کے کتنے ڈالر use ہوگا ہے آپ کے ڈالر use ہوگا ہے 90 ڈالر ٹھیک ہے تو percentage میرا خیال سے یہ 40% آپ کا use ہوگیا ہے 60% portfolio جو آپ کا ایک آپ کا trade کا ہے وہ ابھی بکایا بچاوا ہے اچھا اس میں سے آپ کا 10% جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا وہ کو کیا کہتے ہیں بچا کے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 3 order آپ کے فیل ہو گئے ہیں لگا دیئے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ آپ کے پاس جو اگلی سپورٹ ہے جو کہ آپ کی ون آور کی سپورٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 17,500 ڈالر ٹھیک ہے تو یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ یہ دو اٹھا ڈالر کا زون خالی پڑا ہے بلکل وہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے وہاں پہ آپ نے اپنے لگا ہے پچاس ڈالر اب آپ کے اس پیچھے کتنے فنڈ پڑا ہے اب آپ کے اس پیچھے پڑا ہے تقریباً 140 ڈالر آپ نے یوز کر لیا ہے 60 ڈالر ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سپیئر میں پڑا ہے ٹھیک ہے اب ان 60 ڈالر کو آپ کی طریقے سے یوز کر سکتے ہو یا تو آپ 30 30 کا سپیئر میں جب آپ کا بی ٹی سی گڑ جائے تباہ ہو جائے دنیا بولے کہ ختم ہو گیا لیٹ سے چودہ ہزار پہ چلا جاتا ہے چودہ ہزار بھی نہیں بلکہ پندہ ہزار کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جا کے آپ بولیں گے کہ میں 30 ڈالر یوز کر رہا ہوں یہاں پہ بھی آپ نے جو پورا فنڈ ہے آپ کا جو 60 ڈالر سپیئر میں پڑے ہوئے تھے وہ یہاں پہ پورا یوز نہیں کرنا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ ٹیڈنگ کرتے ہو تو آپ بولتے بس یہ بوٹم لگیا ہے بوٹم کوئی نہیں پکڑ سکتا اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ ہمیشہ پارٹس کے اندر انٹری لو جب بھی آپ پارٹس کے اندر اپنی انٹریز بنا کے پہلے سے ریڈی رکھو گے آپ سو رہے ہو کھانا کھا رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو آپ کے بائی آرڈر فیل ہوتے جائیں گے میرے آبیس سے نہیں لگ رہے کیونکہ میرے پاس اس میں ڈالر نہیں پڑے ہوئے لیکن میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ٹھیک ہے تو یہ بات ہے ساری آپ نے پارٹس کے اندر جیسے ہی آرڈر لگانا شروع کر دی ہے آپ کو کیا ہوگا آپ کی پاس پوری سٹریٹیجی بنی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے جیسے میں نے ایگزیمپل دیتی کسی بندے نے بولا کہ بھئی ابھی تیہزار کا بی ٹی سی چل رہا ہے میں ہزار ڈالر کا وہ خارج لیتا ہوں اب جس لئے تیہزار کا ایک تو نہیں جس نے تیہزار پر ایک ہزار ڈالر کا بی ٹی سی خریدہ ہوگا تقریبا اس کے بعد ابھی چھے سو سا سو ڈالر بچے ہوں گے ٹھیک ہے تین سو مطلب اب ون تھرڈ پارٹ لاؤس میں ہوگا کیوں تیہزار سے بیس ہزار پر آگے بی ٹی سی تو آپ کا ون تھرڈ تو آپ ترڈی تری پرسنٹ تو لاؤس میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ یہ مینجمنٹ کروگے اس طریقے سے تو آپ ہمیشہ پروفٹ میں رہو گے ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ اور کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ جب آپ سیل کرنے چاہتے ہو تو سیل آپ نے کیا کرنا ہے لیٹس ہے کہ میں نے ایک پارٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار ڈالر پر بائی کیا اب جو پارٹ میں نے پندرہ ہزار ڈالر پر بائی کیا اس میں پندرہ ہزار ڈالر میں میرے پاس بی ٹی سی آتا ہے 0.00200 اتنا بی ٹی سی آتا ہے اب اتنے ہی بی ٹی سی کو اگر میں سیل کرتا ہوں میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے پاس کتنا بی ٹی سی ہے 0.0020 اب اماؤنٹ میں نے کیا کر دی اب میں نے سیل بلکہ میں اس کو یہاں لگاتا ہوں اب جب پندرہ ہزار کا میرے پاس بائی آرڈر فیل ہوا ہے میں نے اس کو اٹھارہ ہزار ڈالر پر سیل کرنے کے لئے لگا دیا ٹھیک ہے تو اس پہ میرے پاس تھرٹی سکس سوری تھرٹی ڈالر پر میرے پاس تھرٹی سکس ڈالر بن جائیں گے ٹھیک ہے جیسی جیسی ہی یہ اوپر جاتا رہے گا اسی طریقے سے میں میرے پاس جو ہے نا میرے آرڈر بھی فیل ہوتے رہیں گے اور مجھے پروفٹ بوکنگ بھی ہوتی رہے گی تو جو میں نے آپ کو اکثر بولتا ہوں کہ پروفٹ بک کر لیے گا پارٹ کے اندر وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پارٹ خریدا ہے جو حصہ آپ نے ڈپ میں اٹھایا ہے ضروری نہیں ہے آپ پندرہ ہزار والے بی ٹی سی کو بیچو بی ہزار ڈالر پر ضروری نہیں ہے آپ اس کو ساڑھے سترہ میں بیج دو اٹھارہ میں بیج دو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی جیسی آپ کی پرائز اوپر جاتی ہے پہلے سے یہ یاد رکھنا ہے پہلے سے ٹھیک ہے جب بھی آپ جو ہے پہلے سے یہ سیٹ اپ کر کے رکھو گے تو آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا کیوں بھائی بی ٹی سی نیشہ آیا میں سو رہا ہوں اگر تو میں سو رہا ہوں تو میری بائنگ اپرچنیٹی نکل جائے گی وہ یہی سے ڈپ کی پھر وہ واپس ایک گھنڈے میں اوپر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا میرے پاس جتنا بھی جو فنڈ ہے وہ ڈالر ویسی پڑے رہیں گے میری ٹریڈ لگی نہیں ہوگی تو اس لیکچر کا مقصد یہ آپ کو سمجھانے کا کہ جب بھی آپ سپورٹ لیولز پہ پہلے سے پریپیئر ہوگے بائی آرڈرز ریڈی رکھوگے لیمٹ آرڈر لگا کے رکھوگے اور اپنے پورٹ فولیو کی مینجمنٹ آپ کی صحیح ہوگی تو آپ کو پروفٹ بھی اچھا ہوگا ٹھیک ہے جی دوستو تو ہوفر ہی کلیئر ہوگیا ہوگا بہت ساری چیزیں آپ کو کہ ایکچول ٹریڈنگ میں کرنا کیا ہوتا ہے میں نے بھی میرے پاس عدیس پر ہے نہیں میں وہ بھی لگا کے بھی دکھا دیتا ٹھیک ہے تو بات ساری یہ ہے میری بیارے دوستو ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اب جیسے آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم کے لیے کوئی چیز پڑھی ہوگی ہے تو اس کو آپ یہاں پر لگا کے نہیں رکھو کہ بھائی یہ جاتا ہے تو ابھی چار سال کے بعد جب یہ بی ٹی سی جائے گا میں لیٹ سے لگاتا ہوں دو لاکھ ڈالر اگزمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہی دو لاکھ ڈالر میں نے جو تیس ڈالر میں خریدے ہوں گے وہ میرے چار سو ڈالر بن جائیں گے سمجھ آ رہی ہے بات دیکھ رہے ہیں وہ زیرو پوائنٹ میں بلکہ یہاں پر لگا رہا ہوں یہ دیکھو یہ تیس ڈالر میں میں نے خریدا یہ دیکھو پندرہ ہزار کا میں نے تیس ڈالر میں اتنا بی ٹی سی خریدا اور جب بھی یہ گیا ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال میں اس کو میں نے کب بیچا جب دو ہزار ڈالر کا دو لاکھ ڈالر کا ایک بی ٹی سی چلا گیا میرے پاس کتنے بن گئے تیس ڈالر سے چار سو ڈالر بن گئے تو اس سناریو میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ ایکشینج پہ پیسے نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو tip of the day بھی دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ long term کی ٹریڈنگ کرتے ہو یا انویسنگ کرتے ہو انویسمنٹ کرتے ہو تو آپ نے کبھی بھی ایکشینج پہ پیسے نہیں رکھنے ہوتے آپ اس بی ٹی سی کو ویڈراؤ کر کے اپنے میٹا ماس میں رکھ لو ٹرس والٹ میں رکھ لو اٹامک والٹ میں رکھ لو کسی ہارڈویر والٹ میں رکھ لو خرتیس والٹ کا بی ٹی سی کو ہارڈویر میں کیا رکھو گے آپ کسی ایسے والٹ میں رکھ لو آلنائن ہی صحیح نہیں آلنائن کا مذہب یہ نہیں آلنائن والا از ان کے میٹا ماس رکھ لو یا کوئی اس طریقے سے رکھ لو بس یہ ہے کہ اس کی پرائیوٹ کی اور وغیرہ وغیرہ آپ نے سیف کر کے ٹھیک ہے تو tip of the day ایکسچینج سے ویڈراؤ کر لیا کریں ٹھیک ہے جب بھی آپ کی کوئی بھی یہ آج کا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ جنرل میں آپ کو tip of the day دے رہا ہوں کبھی بھی long term ki investment ایکسچینج پہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے کوئی بھی بھاگے گا آپ کبھی کسی کو نہیں پکڑ سکتے چلیں جی دوستو